بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میری آپ تمام لوگوں سے موضبانے گزارش ہے کہ درود پاک میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں آج ہم بات کر رہے ہیں انار کی انار میں بہت ساری وریٹیز ہیں کوئی امریکن انار ہے کوئی سپینش انار ہے ٹھیک ہے دی کوئی بدانہ انار ہے کوئی بلیک انار ہے آج جو قسم انار کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں گو کہ ہمارے پاس بدانہ انار بھی ہیں افغانستان والے ترکش انار بھی ہیں بلیک انار بھی ہیں آج جو وریٹی آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ سپینش سیڈلیس ہے سپینش سیڈلیس یہ انار کی وریٹی کی خاصیہ جہاں ہے کہ اس کے اندر بیج نہیں ہوتا جب پھر لگتا ہے بیج ہوتے ہیں ایستہ ایستہ جیسے جیسے ان کے اوپر گودہ بڑھتا جاتا ہے رس بڑھتا جاتا ہے بیج اندر سے ختم ہو جاتے جس طرح انگور کے ہوتے ہیں بیج اندر سے ختم ہو جاتے ہیں سیڈلیس ہو جاتا ہے اس انار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو سیڈوں سے دباؤ پریس کرو جس طرح ہم آم کو پولا کرتے ہیں اس طرح پولا کرو اس کے اندر پیپ ڈالو اور پی لو یہ وہ والا انار ہے سپینش انار یہ کلر اس کا جو ہے نا وہ ہلکا غلابی ہوتا ہے ہلکا غلابی انار تو لال سرخ ہوتا ہے نا ایک بلیک ہوتا ہے یہ سپینش جو ہے نا ہلکا غلابی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو سکرین بے نظر آ رہے ہیں یہ پودے کتنے چھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو کتنا پھر لگا ہوا ہے دو دو چار پانچ اسٹینی کو اور تین اسٹینی کو آگے یہ نیا پودا ہے اس کو بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے یہ پودا ہے اس کو بھی لگ رہے ہیں آگے یہ پودا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے سائے کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ ایک یہ پودا ہے یہ بھالا اس کو بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو وریٹی کا فرق ہوتا ہے پاکستان میں بہت بہت ہی زیادہ کھایا جاتا ہے نار بلکل عام کی طرح جس طرح عام سیزن میں کھایا جاتا ہے انار بھی اسی طرح کھایا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں پھال لگا ہوا ہے یہ پھال ڈیپینڈ کرتا ہے وریٹھی کے اوپر یہ گرافٹڈ انار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرافٹ جو ہے اگا ہوا ہے یہ بھی گرافٹ اگا ہوا ہے یہ سارے گرافٹڈ بریٹیاں ہیں ٹھیک ہے جی اور گرافٹڈ بریٹی جو ہوتی ہیں ایک جو اس کے اوپر پھال زیادہ آتا ہے پہلی بات دوسری بات اس کے سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اکشن نرسریوں والے کیا کرتے ہیں جہاں کوئی انار دیکھا اچھا اس کی کلمیں کٹ لیا اور کلم کٹ کے لگا دیا اس کو پھالتا لگتا ہے لیکن پھال کا سائز ڈیکریز ہو جاتا ہے پھال کا سائز جو ہے وہ قائم رہتا ہے یا تو ائر لیرنگ کے ذریعے یا پھر گرافٹنگ کے ذریعے سے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وریٹی پر کمپرومائز نہ کروں جو وریٹی ہے نا اس پر کمپرومائز کروں گا تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا وریٹی پر کمپرومائز میں بالکل نہیں کرتا آپ لوگوں میں سے جس نے خریدنا ہو ہمارے باس اس کے تقریباً کوئی گیارہ سو پہودے پوجود ہے ہم نے صرف یہ تھوڑے سے پہودے یہاں پہ لکھے ہیں گملے میں تھوڑے سے پہودے رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں پہودے لگانے کا موسم جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے ایکسٹینڈ یا نہیں مر گیا ہے پہلے تو ہم اپریل میں پودا نہیں لگا سکتے تھے لیکن ہمارا کلائیمٹ مسلسل چینجنگ کی طرف جا رہا ہے اس وجہ سے ہم جو ہے وہ پودے لگا سکتے ہیں اپریل مئی تاکہ بھی لگا سکتے ہیں جو کنڈیشن چل رہی ابھی کلائیمٹ کی جن سہبان نے خریدنے ہو وہ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہمیشہ دووں میں یاد رکھا کریں نماز پڑھا کریں روزے رکھا کریں اللہ کی بارگاہ سے دانستہ اور نادستہ گناہوں کی معافی مانگا کریں اللہ کریم بڑا کریم ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہے عطا کرتا ہے نیک تمناوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ ریانس شاہ کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد